ہم سے گناہ خطا پر مضبوطی تب حاصل ہو جاتی ہے جب ہمیں آخرت میں اللہ پر باز پرس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے اگر کوئی آدمی یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لے کہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر مجھے پوچھ ہوگی باز پرس ہوگی غلط ہوگی تو گریفت ہوگی یہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر یہ دماغ میں بٹھا لے یقین مانے یہ ایسا نسخہ ہے کہ بندے سے گناہ نہیں ہو اگر ہو گئے تو فوراں بندہ توبہ کرے گا شیطان کی دو چالیں ہوتی ہیں ایک چال ہوتی ہے کہ وہ بندے سے گناہ کرواتا ہے دوسری چال ہوتی ہے کہ وہ توبہ میں دیر کرواتا ہے توبہ میں دیر کروانے کے شیطان کے پاس بڑے بڑے نورانی داؤں ہیں وہ ان داؤں پیج کو چلاتا ہے اور اس سے بندہ اس کے داؤں پیج کی چکر میں آ جاتا ہے پہلا داؤں اس کے پاس یہ ہے کہ تو نے اگر توبہ کر لی تو پھر بھی تو ان سے گناہ تو ہونے ہیں تو جب پھر گناہ ہونے ہیں تو اب توبہ کا فائدہ اس لئے توبہ کیا کرنی ہے کل پھر تجھے ہو جائے گا تیری تو عادت ہے گناہ کرنا تو تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو یہ پہلا اس کا داؤں پیج ہے اگر انسان اس داؤں پیج میں فس جائے تو شیطان کہے گا چلو میری لائن پر آ گیا اور اگر یہاں نہ فس ہے تو پھر شیطان ایک داؤں اور چلاتا ہے وہ کہتا ہے جی توبہ تو نے کر لی تو پھر کیا ہوگا گناہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے معاف ہو جائے گا اتنے گناہ تو نے کیے ہیں یہ ایک بار استغفر اللہ کہنے سے معاف نہیں ہوتے چھوڑ دے توبہ کا خیال یہ اس کا دوسرا داؤں پیج ہے اس پر بندے نے توبہ کر لی تو بخشا گیا اور شیطان کے داؤں پیج میں آ گیا تو وہ کہے گا میری لائن پر آ گیا ایک داؤں اور بھی ہے شیطان کے پر وہ کیا ہے وہ شیطان بندے کو یہ راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھ بات یہ ہے جو تو توبہ کر رہا ہے یہ توبہ جو اللہ رب العزہ سے تم معافی کے طور پر معافی مانگتے ہوئے توبہ کے الفاظ کہہ رہا ہے تو یہ توبہ ایسی ہے کہ جب دوبارہ تجھے توبہ کرنی پڑے گی نا تو پھر یہ توبہ والا موقع تو ضائع کر چکا ہوگا پھر اللہ تمہیں کہے گا پہلے بھی یہ لفظ بولیتے ہیں پھر بول رہا ہے اس لئے اس کو کسی خاص موقع پر سنبھال کر رکھ کوئی خاص موقع آئے گا اس پر توبہ کر لینا مثل مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینا ابھی اس خاص چیز کو ضائع نہ کر یہ ضائع ہو گئی بس پھر تو دوبارہ تو اللہ کو کس موں سے کیسے کہے گا اللہ معاف کر دے یہ شیطان کا بڑا خطرناک دعو فیز ہے میں اب تینوں کی باتیں ارز کرتا ہوں پہلی بات کہ تو نے توبہ کر لی تو گناہ پھر بھی کرنا ہے تو شیطان کو جواب دے انہیں کہے جی گناہ پھر بھی کرنا ہے تو توبہ پھر بھی کر لیں گے موہ میلہ ہوا ہے روزانہ کے بنیاد پہ سابن کے ساتھ دھوتی ہیں کوئی بے وکوب یہ تو نہیں کہتا کل پھر میلہ ہوگا آج کیوں دھولو کوئی نہیں کہتا کپڑا میلہ ہوتا ہے اکل مند بندہ اس کو دھولیتا ہے کوئی پھر میلہ ہوگا تو پھر دھولیں گے تو بھائی اگر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں گے یہ کون سی بات ہے کہ کل تُو نے پھر وہ کرنی اچھا شیطان کا جو ایک دعو پیج اور ہے پھر تو نے توبہ کر لی ایک توبہ کے لفظ کہنے سے اتنے بڑا گناہ ماف ہو جائے گا انہیں کہنا ہے یہ تیرہ اور میرا جگر ہے کہ ایک چھوٹے سی سوری کہنے سے ہم نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں سو دفعہ سوری کرو ناک رگڑو میرے سامنے جھک کے بات کرو یہوں نہیں ہے رب کریم کا مسئلہ کچھ اور ہے اللہ نے پہلے اعلان کر رکھا ہے یابن آدم ترمزی جامعہ ترمزی میں امام ابو عیسیٰ ترمزی رحمہ اللہ ربیت لائے ہیں حدیثِ قدسی ہے کہا ہے آدم کی اولاد تو انہیں کتنے گناہ کر لینے ہیں کتنے کرنے ہیں تعداد بتا اتنے کرے گا کہ زمین آسمان بھر جائیں گے یا رب کریم مثال دے رہے ہیں کہ اتنے کرے گا اگر اتنے بھی ہو گئے نا کہ آسمان کی نوک کو جا کے تیرے گناہوں کی تعداد نے چھو لیا سم استغفرتنی اب یہ لفظ ہے استغفار استغفار کہتے ہیں معافی طلب کرنے کو یہ استغفرتنی مرارہ نہیں ہے کہ لاکھ بار تم معافی کر کہ ایک بار تیرے دل نے کہہ دی اللہ میں شرمندہ ہوں پھر نہیں کروں گا غفرت لکا ولا عبالی تیرے چھوٹے سے لفظ پر میں تمہیں معاف کروں گا مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے تو رب کریم نے فیض لگیا ایک بار جملہ کہنے سے بھائی یہ کہتے نہیں ہے کہ سو سال کا کافر کلمہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا اور جنت کے مستحق ہوگا سو بار کلمہ پڑھ لے ایک بار تو پھر توبہ کے کلمات اگر ایک بار بھی کہہ دیئے ہیں تو توبہ معاف ہو گیا ختم جان چھٹی شیطان کا نا یہ دماغ سے ہمارے بات نکال دو کہ ہم ایک لفظ کہیں گے اللہ معاف نہیں کرے گا جی رب معاف کرے گا وہ ہمارے بزرگ سناتے ہیں کہ یا سنم اور یا سمد چھوٹا سا فرق ہے سنم بھت کو کہتے ہیں سمد اللہ کی ذات کا نام ہے تو وہ یا سنم کہہ رہا تھا بھت کو تو مو سے یا سمد لکھنا تو کہتے ہیں رب کریم نے جواب دیا فرشت نے کہا میرے مولا بھول کہ مو سے یا سمد نکلا ہے اس کے تو کہا میں بھی جواب نہ دوں اور بھت بھی نہ دے تو توحید اور شرک میں فرق کیا رہا یا رب کریم کا یہ مسئلہ اللہ کیا یہ چیز نہیں ہے رب کریم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دل مان رہا ہے اس کے لئے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتے اس کے لئے دو رکعہ نماز نفل صلات و توبہ پڑھنی پڑھیں اچھی بات ہے پڑھنا ضروری نہیں ہوتے اگر آپ کے دل نے کہہ دیا غلطی ہے معافی مانگتا ہوں بغیر ہاتھ اٹھائے معاف ہو جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جب بارش نہیں برس رہی تھی دعا کے لئے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور وہ بندہ اندر ٹھہرا تھا جماعت میں انہوں نے کہا جی آج نکلا تو رہتی دنیا تک لوگ میری نسلوں کو تانہ دیں گے کہ تیرا دادا پر دادا وہ بیمان تھا جس کی وجہ سے پوری امت پر بارش رک گئی تھی انہوں نے دل میں کہا اللہ دشمن ضرور ہو لیکن اب معافی کر کے دوستی چاہتا ہوں ہاتھ نہیں اٹھائے تھے انہوں نے ابھی دو رکعہ نماز نفل نہیں پڑھی تھی معافی دل سے کہی اللہ رب علیہ نے بارش برزا دی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے رہا ہوں کہا جی اچھا اتنا نیک بندہ بن گیا منٹوں منٹوں میں ہمیں زیارت کرانے کے لیے اس کی شکل تو دکھا دیں کہا رب فرماتے ہیں جب دشمن تھا میں نے اس کا پردہ فاشنے کیا اب تو میرا دوست بن گیا ہے تو اس کیلئے ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا تو شیطان کو کہا اپنا دماغ صاف کر لے بابا ہمارے اوپر یہ نہ کہنا تو نے ایک جملہ کا ہے نمبر دین یہ جو شیطان کا دعو پیج ہے کہ توبہ کسی خاص واقت پر رکھ لو کیونکہ تو نے ایک بار توبہ کر لی تو دوسری بار رب تجھے کہے گا پجلی بار بھی یہ گناہ کیا تاں پھر کر رہا ہے تو تانہ ملے گا لہذا توبہ سنبھال کر رکھو مرنے سے پہلے کرنا بڑاپے میں کرنا آخر میں کرنا ابھی کوئی دنیا اندھے چاس چوز جنی وارہ بندہ کچھ گزار گنے جو ہم کہتے ہیں دنیا کے کچھ مزے لے لو ابھی تو جوانی ہے ابھی تو اس لیے ہاتھ پھر کر لوں گا تو شیطان کا یہ بہت خطرناک دعو پیج ہے بھائی کسی کو کیا پتا کب تک رہنا ہے کیا پتا قرآن زمانے میں ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ بڑاپے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بڑاپے میں میں نے پرسو ایک نوجوان بائیس سال کے عمر کا ہارٹ اٹیک دیکھا ہے بائیس سال ٹوئنٹی ٹو یئر کل اس کی عمر ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک دیکھا ایک دو ماہ کی بچی کا باپ ہے کسی کیا پتا ہے کس نے منہ کہ جو دل کا دورہ پڑا کسی بوڑے کو پڑا جوانی میں موت نہیں آسکتی بھائی دادہ بیٹھا ہوتا ہے اور پوتے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے باپ موجود ہوتا ہے ویٹے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے کون لکھ واقل آیا ہے کب مرنا ہے کتنی سانسے چل رہی ہیں کتنے جب ٹکٹ ہو جائے نا بورڈنگ کارڈ ایشو ہو جائے اب بندہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے ہمارا بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکا ہے مرنا ہے کب اب آگے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں وہ آج یا کل جانازہب نے یہ تیہ ہے تو پھر کیا پتا کب جائے ہاں یا تو میں لکھوا کے لائے ہوں بھر میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو بتا دو ایک بندے کو شیطان نے یوں پٹی پڑھائی ایک دوست میرے پاس اسے لے کر آئی اسے میں نے کہا تو موت کا پتہ ہے کب مر وہ نے کہا پتہ ہے مجھے میں نے کہا تجھے موت کا پتہ ہے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا میں سفید داڑی میں مروں گا میں نے کہا تو نبی ہے کہتے ہیں نہیں حضور پاک تو میں آخری نبی مال تھا میں نے کہا بھئی مالا پھر امت کے انبیاء کا خواب سچا ہے تجھے کس نے کہا ہے خدا کا بندہ اگلا معاملہ یعنی شیطانیت کیسے انداز میں اس پر وار کر رہی ہے خوابوں کی دنیا میں بیٹھے ہو قرآن کریم کہتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَا تَقْسِبُ وَغَدَا کل کیا ہوگا پتہ کچھ نہیں ہے کچھ ٹیم کے بعد کیا ہوگا پتہ کچھ نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِعَئِي اَرْزِنْ تَمُوت کسے نہیں پتہ کس نے کس زمین پر مرنا نئے وادی کمرات میں تھا دیر سے چھ گھنٹے آگے کا سفر ہے دیر بالا سے واپسی پہ ہم ایک رش کو دیکھ کر رک گئے ہوتیل میں وہاں رش تھا ایک نیو ہنڈا کی گاڑی ٹھہری ہوئی ہے اور لوگ رو رہے ہیں حالانکہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہے یہ کیا ہوا کہ جی دو بندے رات آئے تھے اس ہوتل میں انہیں قیام کی اور رات ان دونوں کی وفات ہو گئی ہے پتہ نہیں کوئی گیس کا چولا جلا یا کیا ہوا اور کیا نہ ہوا اور یہ کاری ٹھہری ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے دونوں کی لاشیں ہیں اب ان کی چیپ سے کوئی کارڈ نکال لیں اور یہ ہے وہ یہ جو جاتا ہے سفر پیشنیت سے جاتا ہے کہ میں مر کے آوں گا اس لئے کیا پتہ ہے کتنی موت ہے کیا مسئلے کہ جو بندے کو سفر پیش ہوتا ہے سفر کا درپیش ہونا یا تو کسی وجہ سے ہوتا ہے یا موت سے ہوتا ہے یا رزق لے جاتا ہے یا موت لے جاتا ہے تو بھئی کسی کو کیا پتہ ہے تو اس لئے شیطان کو کہو یہ جو تم مجھے کہہ رہے کہ آخری عمر میں توبہ کر لینا یہ تم مجھے کیا سمجھا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں یہ دعو پیج اپنی جیب میں رکھ ہمیں موت کا نہیں پتا نمبر ایک نمبر دو یہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ مجھے کہیں گے پچھلی بار بھی توبہ کی تھی اب پھر توبہ کر رہا ہے تو یہ خاص موقع پہ میں سنبھال کے رکھوں اے یہ دنیا کے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ پہلے بھی غلطی کی تھی اب پھر غلطی کر رہا ہے وہ تانہ دیتے ہیں پچھلی غلطی کا وَلَا يَخَافَ وَقْبَحَا ربِ قریم کا یہ مسئلہ نہیں ہے نہ اللہ نے کسی کو جواب دینا ہے گر سد بار توبہ شکستی بازا سو بار بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی اللہ کے پاس دربار میں آ کر معافی مانگیں پچھلی غلطی کا تانہ نہیں ملتا یہ اللہ کے دربار کا مسئلہ ہو رہا ہے لوگوں کے مزاج کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شیطان یہ پٹیاں پڑا پڑا کے ہمیں دور رکھتے اور اگر آخرت قبر قیامت کا زباق بندے نے بنا لی ہو آخرت کے باز پرس کے معاملات بندے کے سامنے ہو کبھی بھی بندے سے گناہ نہیں ہوتا ہو گیا فوراں توبہ کر لے گا پھر یاد رکھیں گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا توبہ میں دیر کرنا جرم ہے مجھے ایک بات بتائیں کپڑے میلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں جب ہم گلی میں نکلتے ہیں تو کپڑے میلے ہونا زیادہ جرم ہے یا ان میلے کپڑوں پر پہ نہیں رہنا زیادہ جرم ہے ہر وقت میلہ کو چلو بندر اس پر اسرار کرے لوگ کہیں گے تو تو کنہ بڑھ گئی ہے تو تو بے وکوف ہو گیا ہے تو تو پاگل ہے تجھے اپنی صفائی کا خیال نہیں ہے تو بھائی ہم جسمانی صفائی کرتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر ہے دل کی صفائی کیوں نہیں کرتے جس پر اللہ کی نظر ہے اس لئے توبہ میں دیر رکھ کرتے ہیں اور یہ دماغ بنانا کہ جی ایسا وظیفہ بتا دیں ہم سے گناہ نہ ہو کئی میرے بیعت والے حضرات ہیں بیعت کر لیتے ہیں جی شیخ ایک وظیفہ بتا دیں جی پوچھیں ایسا وظیفہ بتاؤ گناہ ہی نہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے پاس کوئی لک کے ہوئے وظیفے ہونے جنہیں مولوی نے زندے بندے کو گناہ نہیں تھی تھا وہ سمجھتے ہیں کہ چھپے ہوئے انہیں وظیفے اپنے پاس چھپائے ہوئے میں نے کہا بھائی گناہ نہیں ہوتا یا نبی سے یا فرشتے سے یہ یاد رکھو وہ گناہ نہیں کرتے ہم امتی ہیں ہم سے شیطان گناہ کروائے گا ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں آئے گا تو گناہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے غلطی ہو گئی بیٹھے بیٹھے کوئی بدنظری کر لی کوئی بد سن لی کوئی بد کر لی کوئی فطرت انسانی میں کچھ کہہ بیٹھا رب کریم کی ایک حدیث کجس ہی نہیں ہے فرمایا میرے بندے رات کو تُو گناہ کرتا ہے صبح توبہ کرتا ہے میں تیرے دن میں گناہ ماف کرتا ہے تو یہ کہاں جائے گی بات رب کریم نے معافی دینی ہے معافی دینی ہے معافی دینی ہے کب تک دینی ہے رسالت امام علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یقبل توبت العبد مالم یغرغر فرمایا اس وقت تک معافی مانگو قبول ہوگی جب تک روح نکلنے میں تمہارے گلے تک روح نہ پہنچ جائے سقرات الموت نہ آج اس وقت تک توبہ قبول ہے اور جب روح یہاں آجائے پھر تم نے فرشتوں کو دیکھ لینے آخرت کے منظر کو دیکھ لینے اب ایمان بالغیب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اب ایمان بالشہادہ ہے جو تمہیں سب کچھ نظر آ رہے ہیں اس لئے کوئی توبہ قبول نہیں ہے موت کے وقت فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ساتھ حضرت حرون کا بھی پڑھا لیکن موت کے وقت قرآن کریم ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ بھی مان لیا حرون علیہ السلام کے رب پہ بھی مان لیا دونوں بھائیوں کو مان لیا حالانکہ فیرون زندگی میں ایک کو بھی نہیں مانتا تھا اور دونوں کو یہ جملہ کہتا تھا کہ تم دونوں جدو گرو انہازانی لساہرانی یریدانی آئیو خریجاکم کہ دونوں جدو گرے تمہیں اپنے شہر سے نکالتے ہیں لوگوں کو یہ فیرون باور کراتا تھا لیکن جب فیرون مرنے لگا اور غرغرے تک آئی اور روح گلے سے نکل رہی تھی اور ڈب کیا لگ رہی تھی تو اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا عذاب کو دیکھ لیا آخرت کو دیکھ لیا اب ایمان بالغیب چاہیے تھا وہ وقت ختم ہو گیا ایمان بالغیب کا جب وقت ختم ہوا تو فیرون سو کلمہ پڑے کلمہ نہیں ہے پھر انی آمنتو برب حارون و موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لیا یہ کہتا کہتا فیرون مرا ہے لیکن اس کا کلمہ تیبہ قبول نہیں ہے بھئی ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا فضل ہے وہ قبول ہے اس نے دو نبیوں کا پڑھا پھر بھی قبول نہیں تھا کیوں ٹائم گزر چکا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک توبہ قبول ہے جب تک بندہ موت کے سکرات اور وادی میں قدم نہیں رکھ لیتا پھر تو سب کچھ دیکھ لیا اللہذین یؤمنون بالغیب تو ختم ہو گئی تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ شیطان کی چالیں ہیں ان چالوں سے بچو میں نے جو آیات کریمہ خطوئی پڑھی تھی میں چاہتا تھا میں اس پر بات کروں لیکن میں اس کا ترجمہ کیا دیتا ہوں تفصیل اس پر انشاءاللہ پھر کبھی حرز کروں گا یہ سورت نمبر ستتر سورت مرسلات ہے اور یہ انتیسویں پارے کا آخری صفحہ ہے انتیسویں پارے کا اور انتیسویں پارے کا سیکنڈ لاس رکو اینڈ ہو رہا ہے اہلِ رکو کو اختتام ہے پانچ آیات آخری ہیں ذرا توجہ سے سننا ربِ کریم نے قیامت کے منظر کے بارے میں ہمیں کیا سمجھا ہے میں اس دور صرف ترجمہ کر دیتا ہوں لوگوں تم نے قیامت میں آنا ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول نہیں سکیں گے گونگے ہوں گے کیوں نہیں بول سکیں گے دنیا میں تو بڑی بڑی زبانی ہیں بول کیوں نہیں سکیں گے اس لیے کہ ہر بندے کے سامنے اپنے کرتوت موجود ہوں گے موہ سے لفظ ہی نہیں نکلے گا یہ ہے اچھا بولنے کو بین نہیں ہوگا بولنے کی جرت نہیں ہوگی گفتگو کرنے کی حمت نہیں ہوگی بات کرنے کی صلاحیت ہوگی استعمال اور بروعکار نہیں لاسکیں گے یعنی جو کہیں اگلے کو سب کچھ پتا ہے تو کیا بولو گے آپ سب کچھ میں بندے کا اینڈ ہو جائے پھانس گیا تو آپ کیا بولے گا للو بتو تو نہیں کرنی گندر اومر تو چوپ چنگی ہیں بھئی تو حاضر یوم اللہ ینتقون فرمائے قیامت میں بول نہیں سکیں گے یہ مجرم کا حال ہے اگلا جملہ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اور اس بات کی بھی انہیں اجازت اور پرمیشن نہیں ہوگی کہ یہ کوئی بہانہ لگا سکے سب کو جب پکڑا گیا تو کیا بہانہ لگائیں گے کیا کرے گا بندہ بہانہ اور آکم الحاکمین کے دربار میں ہیں جو رب ذلجلال عالم الغیب والشہادہ ہے اس کو ایک ایک چیز کی ایک ایک نیت حصیت معاملے کا معاملہ پتا ہے تو فریاتہ زیرون میں کونسا عذر پیش کریں گے کونسا بہانہ لگائیں گے کہ یہ عالم ہوگا وَيْلُنْ يَوْمَيْذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ جنہوں نے دین کو جٹلایا ہے ان کے لیے اس دن بڑی بربادی کا سامان ہوگا هذا يوم الفصل day of the decision یہ فیصلے کا دن ہوگا فیصلے کا دن ہے اور فیصلہ کیا جمعناكم والاولین تم اور پچھلی امتوں سب کو جمع کر کے رب فیصلہ فرمائے گا کہ کیا کیا یعنی ظالم اور مظلوم کا فیصلہ گناہگار اور نیکوکار کا فیصلہ اگلا جملہ جو رب کریم کہنا یہ چیلنج کیا جا رہا ہے مجرمین کو ان ظالمین کو جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی دولت کے بلبوتے پر دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حق کو کھاتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے یہ ان کو ایک چیلنج خدا بندی ہے فرمائے اے جھوٹ بولنے والو آج جھوٹ بول کر دکھاؤ اے مزاق قید مکر و فریب کرنے والو آج مجھے کوئی مکر و فریب کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ فقیدونی یہ یاد گری ہوئی ہے وقف کی وجہ سے اصل فقیدونی ہے اگر تمہارے پاس مکر و فریب کی طاقت ہے تو آج اپنے رب کے ساتھ اپنے استعمال کر کے دکھاؤ فرمایا بہت بڑی بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جنہیں دین کو جھٹلایا ہم اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے عمال کہاں ہیں بس ایک بات ذہن میں ہوگی جو کام آپ کرتے ہیں تجارت ہے آپ کوئی اور جاب میں ہیں کسی دفتر میں ہیں کسی دکان میں ہیں کسی معاشرے میں ہیں جو بھی بندے کا کام ہے دین کا یا دنیا کا ہے ایک مسئلہ تیہ ہو کہ اگر اللہ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا جواب دینے کی پوزیشن میں ہو تو کھل کے کر لو اور نہ جواب دے سکنے کی پوزیشن میں ہو تو چھوڑ دو یہ بات فینل ہو گئی تو پھر عمل یہ نجات ہے کل ایک دوست میں مجھ سے ویٹس اپ پہ پوچھا کہ حضرت سکول کی تعداد بہت کام ہے نوکری میری وہاں لگی ہوئی ہے لیکن میں نہ جاؤں کسی بندے کو آٹھ آزار روپے مہینے کے دیتا ہوں وہ میری جگہ کلاس پڑھانے چلا جائے بھائی میں کہا جاؤں میرے جانے سے حرج بھی نہیں ہوتا وہ تگڑا آدمی ہے بہترین پڑھا بھی سکتا ہے تو میں لیے تلخواہ تو حلال ہوگی نا یعنی یہ مفتی سے فتوہ نہیں پوچھ رہے پورا لکھا ہوا بنایا ہوا ترطیب اس کے سامنے رکھ لیں میں آؤ تصدیق کر دو میں نے کہا بھی جب حلال ہوگی تُو نے تیعی کرنا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی زحمت کیوں کیا آپ نے نہیں نہیں ویسے حلال تو ہوگا میں نے کہا یوں پوچھتے ہیں یوں پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے پتاؤ یہ حلال ہے یا حرام ہے پکا ٹھکا سو فیضت حرام ہے اچھو کیوں میں نے کہا سرکار نے نوکری تیری لگائی ہے حکومت سے تُو نے وہاں لیئے اور تُو نے درمیان میں بھائی والی شروع کر دیا ایک اور کو لگا دیا چلو میری طرف سے بھائی وال آئے گا میں نہیں آؤں گا یہ کیا ترتیب ہے اگر تیرے جانے سے حرج نہیں ہے تو ریزائن کر لے جان چھوٹی استفاہ دے دو جب تیرے جانے سے حرج نہیں ہے کیوں کار ہے سرکار میں مداخلت کر کے وہاں کے فرنٹ کو کار ہے اسے تو کرپشن کی پہلی سیڑھی کہتے ہیں تو ہم بعض گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے خطا کو خطا بھی نہیں سمجھتے میں رات پہنچا ہوں جھنگ سے جھنگ میں کل پروگرام تھا ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں راستے میں جا رہا تھا یہ حیدرابد تھل سے گدرا تو سگنل ڈراب ہو رہے تھے سگنل آ رہے تھے موبائل کے ایک دوست کی وہاں کال آگیا میں نہیں جانتا کون ہے اسلام علیکم علیکم وہ سب ایک مسئلہ پوچھتا میں نے کہا جی پوچھیں کہتے ہیں میری نوکری لگی ہے سفارش کی بنیاد پہ پیسے کی بنیاد پہ رشوت کی بنیاد پہ اور میں اس سیٹ کا اہل بھی نہیں ہوں میں جب میں اہلیت نہیں ہے کہ میں اس سیٹ پر فرائز امن سے بھی اس سے انجام دے پاؤں لیکن مجھے سارے کہتے ہیں کہ سرکار کی نوکری ہے تجھے خزانہ مل گیا بل لے لے سرکاری نوکری ہے تو میں کیا کروں میں نے کہا شرعی مسئلہ کا جواب ہے کہ ریزائن کر دو جب تجھ میں اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے اس فرائز امن سبھی کو ادا بھی نہیں کر سکتا حالانکہ کھاتے پیتے گرانے کے وہ کہتے ہیں بس میری وجہ سے فلان نوکری لگائی ہے کہ اس کی فیملی وارٹ ہمیں دے گی چال جان جھنٹی تو میں نے کہا تیری آخرت برباد کر رہا ہے اور تو دنیا کے چکروں میں یہ بات میں ڈالے ہوئے یا تو تجھ میں صلاحیت ہے چلو سفارش کی بنیاد پہ لگ گئی لیکن صلاحیت ہے تو اس پہ کام ٹھیک کر سکتا ہے میریٹ کی دھجیاں تو انہیں بکھیر دی نا وہ گناہ آپ نہیں جاگا لیکن تجھ میں صلاحیت بھی تو نہیں ہے تو اس سیٹ پہ کیا فرائز امن سبی سے انجام دے گا کیا کرے گا تو اس لئے چھوڑ دو جب میں نے اسے ایک کہا تو مجھے ساتھ والے دوست کہتے ہیں اچھا سرکاری نوکری میں نے کہا سرکاری نوکری کے بات نہیں ہے پرائیویٹ نوکری کے بات نہیں ہے بات ہے کہ بندے میں اہلیت بھی نہیں ہے صلاحیت بھی نہیں ہے وہ وہاں بیٹھ کے حرام نہیں کمائے گا کیا حلال کمائے گا تو حرام کمانے کے لئے سے اجازت دے دو جو ایک لکمہ حرام کا کھاؤ چالیس دن کی نماز کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھول کہ ایک خجور کا دانہ کھا لیا اس سے اجازت نہیں لیتی انگل مار کے دوبارہ الٹی کر کے نکال لیا کہا میں اجازت نہیں لیتی پتنی وہ دیتا ہے اجازت چاہے نہیں دیتا بندہ کہاں غائب ہے ملے تو یا تو اس سے پوچھے اب تو مالک ہے ہی نہیں سامنے کیوں کہ آپ چالیس دن کی نمازوں کے معاملے خراب ہو جائیں گے کیا کروں گا ایک لکمہ حرام ہے اور ہم ہر مہینے لکمہ حرام سارے لے کر بیٹھے ہوں تو پیچھے کیا بچا تو ہمیں گناہ کو گناہ بھی سمجھنا چاہیے غلطی کو غلطی بھی سمجھنا چاہیے اور شریعت کے حکم کے مقابلے میں سرِ تسلیمِ خم کرنا چاہیے اس پر تعویلیں نہیں کریں ورنہ کل قیامت میں ہمارے بزرگ کہتے تھے نا آسن کبران تے پوسن خبران تو آسن کبران تے پوسن خبران کا یہی معنی ہے کہ قبر میں پھر سب کچھ دکھ جائے گا کیا ہے اور کیا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صلاتِ مستقیمہ تعاف فرمائے دین پر عمل کی تفیق عطا فرمائے ربِ کریم ہمیں لکمہ حلال کھانے کی تفیق عطا فرمائے رکمہ حرام سے ہمیں بچائے اکولو کولی حازہ وَأَسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ